اللہ علیکم دیا سٹوڈنٹ اسیس فرمانولا خان آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے ہیلتھ ایڈوکیشن جو کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں یونٹ نمبر نائن ہے تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہیلتھ ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پرپس کیا ہوتا ہے کیوں ہم لوگوں کو ہیلتھ ایڈوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گول آف ہیلتھ ایڈوکیشن کیا ہے کہ ہیلتھ ایڈوکیشن میں ہم نے کون کون سے گول ایچیو کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے پرنسپل کون کون سے ہے ہیلتھ ایڈوکیشن کے اور ایڈ دی اینڈ ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم کون سی سٹریٹیجز اپنائے کہ لوگوں کو ہم اچھے طریقے سے ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہم ایڈوکیٹ کر سکے اور اس یونٹ میں جو آپ کے پاس پوسیبل ایم سی کیوز ہے تو اس کو بھی ہم مینچن کریں گے یہ ہمارے ابجیکٹیوز ہیں آج کی ویڈیو لیکچر کے جس کو ہم نے جو ہے کور کرنا ہے فرسٹ آف والا ہمارے پاس ہے کہ ہیلتھ ایڈوکیشن کی ڈیفینیشن اس کے بعد ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں کیا فرق ہے سیکنڈ ہمارے پاس ابجیکٹیوز ہیں پرپس اینڈ گول آف ہیلتھ ایڈوکیشن ترڈ ہمارے پاس ہیں پرنسپلز آف ٹیچنگ لرننگ فورت ابجیکٹیوز ہمارے پاس ہیں ویڈیو سٹریٹیجیز آف ہیلتھ ایڈوکیشن کے ہیلتھ ایڈوکیشن جو ہے اس کے لئے ہم کون کونسی سٹریٹیجیز جو ہے اس کو اپنا سکتے ہیں اور ایڈ دین ہمارے پاس ہوگا ٹیچنگ پلین تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن کی انٹروڈکشن آفن ہیلتھ اس کنسیڈرڈ ایس ایپسنس آف سرٹن ڈیزیز کنڈیشن ایڈ ناٹ اکنڈیشن ایڈسیل دیکھو اگر ہیلتھ کی سمپل ڈیفینیشن کی جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہیلتھ ہمارے پاس وہ سٹیٹ ہے کہ جس میں ایک انسان کو ایک پرسن کو کیا ہوتا ہے کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی ویڈا پرسن ڈیزیز فری ہیس کارل ہیلتھی صحیح ہے تو جو ہمارے پاس ڈیزیز فری ہوگا کیونکہ ڈیز ایز مطلب آن ایزیل تو اگر کسی پرسن میں کوئی ڈیزیز کنڈیشن نہیں ہے تو وہ پرسن ہمارے پاس کیا کہہ لیتا ہے ہیلتھی کہہ لیتا ہے سبجیکٹ آف ہیلتھ ایڈیوکیشن اینڈ پروموشن ویل ٹرائی ٹو چیچ اور مائنڈ سیٹ فرام کیوریٹیو ٹو پریونٹیو اینڈ پروموشنل ایسپیکٹ آف ہیلتھ اور جو ہیلتھ ایڈیوکیشن ہے تو اس کا مین مقصد کیا ہے اس کا مین مقصد کیا ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ سینڈ کو چیچ کر لے تاکہ ہم زیادہ فوکس دے پریونشن اینڈ پروموشن آف ہیلتھ کو بنیزبت کیوریشن آف ہیلتھ کیونکہ جب ہم کسی ڈیزیز کو پریونٹ کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انتہائی ایزی ہوتا ہے ہیلتھی رہنے کے لئے بنیزبت اس کے کہ اگر ایک ڈیزیز ہو جائے اور آپ پھر اس کی ٹریٹمنٹ کریں لہٰذا ہیلتھ ایڈیوکیشن کا مین مقصد ہی ہے یہ کہ آپ کس طرح اپنے ہیلتھ کو پریونٹ کریں گے یا اس کو پریونٹ کریں گے آپ پروموٹ کریں گے اپنے ہیلتھ کو اس کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ کی ڈیفینیشن ڈبلی ایچ او کی ہے یہ انتہائی ایمپورٹن ڈیفینیشن ہے اس کو آپ پوری لائف میں جہاں بار بار اسے یوز کریں گے کہ کہ ہیلتھ میں کیا آتے ہیں فیزیکل ہیلتھ میں یہ کہ اسے کوئی ڈیزیز نہ ہو اس کے باڈی کی جتنی بھی فنکشن ہے وہ نارمل کام کرے اس کے بعد ہمارے پاس مینٹل ویل بینگ مینٹل ویل بینگ کسی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پرسن سٹریس فری ہوگا وہ ڈیپریشن فری ہوگا اسے کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی اس کے بعد سوشل ویل بینگ کہ ایک پرسن سوشلی ایکٹیو ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ اس کا جو ریلیشن میل جو اس کے سوشل کے سوسائیٹی کے ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس پر پورا اترے گا تو پھر یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے یہ پرسن ہمارے پاس ہیلتی کہلاتا ہے اور اسے نہ تو کوئی ڈیزیز ہوگی نہ کوئی انفرمیٹی ہوگی نہ اس کے جو سائیکلاجیکل کوئی بھی اس کے سسٹم وغیرہ میں پرابلم نہیں ہوگی اور جب یہ چیزیں ہوں گے تو یہ پرسن ہمارے پاس ہیلتی کہلائے گا اور یہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس ڈیو ایچو کی ڈیفینیشن تھی اس کے بعد ہمارے پاس اسے ٹیچنگ ٹیچنگ جیسے کی نیم سے زیادہ ہے کہ ہم جب کسی لوگوں کو اب انفرمیشن ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ جیسے کہ ابھی میں یہ لیکچر پر فارم کر رہا ہوں تو یہ ایک فارم آف ٹیچنگ ہے ٹیچنگ is an academic process by which students are motivated to learn in a way that make a positive influence on how they think act and feel دیکھو جو ہمارے پاس students ہوتے ہیں وہ thinking بھی کرتے ہیں وہ feeling بھی کرتے ہیں وہ acting وغیرہ سب کچھ وہ کرتے ہیں لیکن ٹیچنگ میں کیا کیا جاتا ہے ٹیچنگ ہمارے پاس ایک academic process ہے جس میں students کو motivate کیا جاتا ہے تاکہ ان کے جو characters ہیں ان کے جو ہمارے پاس جتنی بھی behaviors ہیں ان کی جو thinking action وغیرہ ہے ان تمام کو positively influence کیا جائے اور positively influence ہوں گے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا ان کی society کے لئے بہتر ہوگا ان کی family وغیرہ کیلئے تو جب ہم کسی person کو کسی students کو جب ہم motivate کر لے کہ ان کے action thinking feeling وغیرہ کو positively influence کیا جائے تو یہ ہمارے پاس process کہلاتا ہے teaching teaching is an interaction between teacher and student under the teacher responsibility in order to bring about expected changes in the student behavior اور چونکہ ہمارے پاس teaching student اور teachers کے درمیان میں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ایک interaction ہے teacher اور students کے درمیان سہیے اور اس میں ایک teacher کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے responsibility ہوتی ہے برینگ 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 ایکسپیکٹیڈ چینجز انڈی سٹوڈن بیہیویر کے وہ سٹوڈن کے بیہیویر میں ایکسپیکٹیڈ چینجز لاسکے ایکسپیکٹیڈ چینجز کیا ہوں گے کہ اس کا بیہیویر پازیٹیو ہو وہ لوگوں کی ہیلپ کرے وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور موٹیوییٹ کر لیتا ہے تو پھر اس میں ایکسپیکٹیڈ بیہیویر لے کر آتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں teaching اس کے بعد آ جاتا ہے learning learning کہتے ہیں سیکھنا the act process or experience of gaining knowledge or skills کہ جب آپ کوئی knowledge کوئی skills کوئی practice procedure وغیرہ سیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں learning جس طرح آپ exams کے لئے کہہ سکھتے ہیں آپ exams کے لئے اپنا course وغیرہ سیکھتے ہیں اس طرح آپ کا جو practical skills ہوتے ہیں جو لیب میں آپ سیکھتے ہیں hospital میں سیکھتے ہیں وہ آپ practical skills میں آتا ہے تو جب آپ کوئی چیز کو سیکھتے ہیں اس process کو کہتے ہیں learning knowledge or skill gained through schooling or study کہ آپ یا school میں یا study وغیرہ کے through جب آپ knowledge یا skill gain کرتے ہیں یہ بھی learning میں آتا ہے behavioral modification especially through experience or conditioning دیکھو کہ ہمارے پاس اگر ایک person uneducated ہے یا ایک person جس طرح ایک student جو FEC میں تھا تو اس کی knowledge اس کے behavioral الگ تھے لیکن جب وہ graduation کر لیتے ہیں تو اس کے knowledge میں improvement آجاتی ہے اس کے behavioral modification آجاتی ہے دیکھو جب آپ کسی person کو چیز سکھاتے ہو اس میں expected behavior اس میں لانا چاہتے ہو پھر at the end جو ہے کیا ہوتا ہے وہ اس کے behavioral modification آجاتی ہے through experience اور conditioning کے through اور یہ ہمارے پاس آجاتا ہے learning میں اب what is health education اب main چیز پہ آجاتے ہے کہ health education کیا ہوتا ہے health education is a process that inform motivate and help people to adopt and maintain healthy practices and lifestyle دیکھو کہ health education ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ تمام processes ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو inform کرنا ہے health related اس میں آپ لوگوں کو motivate کریں اور آپ لوگوں کی help out کریں کہ وہ ایسے practices اپنائے جو ان کے لئے healthy ہیں جو ان کے health کے لئے helpful ہیں ان کا lifestyle ایسا ہو جو ان کے health کے لئے اچھا ہو educate environmental changes as needed to facilitate this goal and conduct professional training and research to آپ لوگوں کو ان سے inform کریں اور جو آپ کے پاس اس سے related جو professional trainings ہوتے ہیں جو آپ کے پاس academic classes ہوتی ہیں جو آپ کے پاس research وغیرہ ہوتی ہیں ان تمام کو perform کریں گے اور آپ کا main مقصد یہ ہوگا کہ health related لوگوں کو knowledge مل سکے inform ہو اس کے بعد healthy behavior وغیرہ میں آپ لوگوں کو motivate کر سکے اس کے بعد آپ جو healthy practices lifestyle ہیں لوگ اس کو اپنا لیں اس کے بعد کیا ہوگا جو آپ کے پاس environmental changes ہیں لوگوں کو اس کا پتہ ہو تو ان تمام جو آپ perform کرتے ہیں اور اس کا main مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک person کا ایک family کا community کا health well being وہ اچھا رہے healthy ہو رہے لوگ تو اسے کہتے health education definition یہاں پہ آ جاتی ہے health education is the process by which individuals and group of people learn to promote maintain and restore health یہ تین چیزے mcqs کے لئے آپ یاد رکھ لیں کہ health education کیا ہے کہ وہ ایک process ہے جس میں ایک individual کو ایک group کو یہ بات سکھا ہی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی health کو promote کر سکتے ہیں کس طرح اپنی healthy life کو maintain رکھ سکتے ہیں اور کس طرح اگر انہیں disease ہو گئی تو وہ کس طرح اپنی life کو واپس سے restore کر سکتے ہیں تو یہ education جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں health education education for health begin with people as they are with whatever interest they may have improving their life condition اور health education ہمارے پاس start ہوتی ہے تمام لوگوں کی لئے چاہے وہ جس بھی interest سے ہو جس بھی دیپارٹمنٹ سے ہو تمام لوگوں کی لئے ہمارے پاس health education ہے اور اس health education کا مطلب یہ ہے کہ جو living condition لوگوں کو improve کیا جائے اس کے بعد ہمارے پاس goal of health education جو second objectives ہیں تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ ہمارے آپ کو دیا جا سکتے ہیں کہ goal of health education کون سے تو آپ ہنگے آپ نے ان کو click out کرنا ہے تو ہمارے پاس goal of health education کے health education نے کون ہمارے پاس infarming people پہلے آپ لوگوں کو infarming کریں گے کہ ہمارے پاس healthy lifestyle کون سا ہے non healthy lifestyle کون سا ہے کون سی چیز ان کے health کو effect کرتی ہے کون سی چیز اس کو effect نہیں کرتی تو پہلے آپ نے یہ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو infarming کرنا ہے دوسرا گول یہ ہوگا کہ motivating people کہ جب آپ لوگوں آپ کے پاس infarming لوگوں کو ایک چیز کا پتہ ہیں پھر آپ اس کو healthy behavior healthy traits وغیرہ پہ آپ کیا کریں گے آپ لوگوں کو motivate کریں گے کہ وہ healthy lifestyle کو adapt کر لے اور third goal ہمارے پاس گا guiding into action اور جو لوگ action perform کرتے ہیں جو ان کے practices ہوتے ہیں آپ ان کو guide کریں گے ان کو healthy lifestyle کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ تین goal ہمارے پاس health education کے جو ہم نے achieve کرنے ہے اور ان کا مقصد یہ to promote maintain and restore health اس کے بعد process of health education health education ہم کیس طرح جو لوگوں کو provide کرتے ہیں dissemination of scientific knowledge about how to promote maintain and restore health lead to change in kept related to health and healthy lifestyle تو kept کسے کہتے ہے knowledge attitude and practices کہ آپ کہہ کریں جو scientific knowledge ہے آپ ان کو لوگوں تک پہنچ آئے آپ لوگوں کو ان سے روشناس کریں کہ جس کی وجہ سے scientific knowledge کون س ہے کہ وہ کس طرح promote کر سکتے maintain کر سکتے restore کر سکتے اپنے health کو اور جو آپ knowledge provide کرتے یہ knowledge کیا کرے گا یہ لوگوں کے knowledge کو increase کرے گا health سے related یہ ان کے attitude کو healthy lifestyle through health education learning environment جو ہوگا وہ لوگوں میں students میں یہ inter dependency کو promote کرے گا اور اس کے بعد ہوگا self motivation que جو آپ کو reward ملتے ہیں جو آپ کو achievement ہوتی ہے وہ آپ میں self motivation لے کر آتی ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہوگا learning environment promoter کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا student needs background perspectives and interest are reflected in the learning program اور جو learning programs ہیں جس طرح آپ school میں کوئی جگری لیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو اس میں کہ students کی need ہوں گے تو وہ کس طرح سے آیا آپ اس کو پورا کر رہے ہیں اس طرح سے ان کا background ان کا perspective and interest ان کا interest کس فیل میں اگر آپ کے پاس student بیٹھی ہوئے ہیں وہ medical فیل میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کہہ کرتے ہیں آپ اس کو engineering side پر teaching دے رہے ہوتے اس پہ آپ اس کو سکھ رہے ہوتے تو نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کے learning program پہ effect ہوگا لہٰذا جو ہمارے پاس کہ learning program پہ reflect ہمارے پاس ہوتی ہے وہ needs student background perspective and interest اور آپ کے پاس learning environment میں یہ چیزیں change بھی ہو سکتی ہے یہ learning program جو reflection دیتا ہے کہ students need کو پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ health related کون سینئر ہونے چاہیے ان کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ learning program جو وہ ان چیزوں کو reflect کرتا ہے student are challenged and supported to develop deep level of thinking and application آپ student کو challenging دیں گے آپ ان کو mission دیں گے آپ ان کو task provide کریں گے اور آپ جو deep thinking ہے جو application ہے جو وہاں پہ procedure وغیرہ پر فارم ہوتے اس میں آپ نے student کو support بھی کرنا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک principle ہے اس کے بعد assessment practices are an integral part of teaching and learning جو آپ assessment practices ہیں کہ students کس طرح assessment کریں گے اور جو آپ learning انہیں provide کر رہے تو اس کو آپ نے bar 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 time by time assist کرنا ہوگا کہ آیا جو students کو learning مل کے ان میں تو کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد learning connect strongly with communities and practice beyond the classroom اور جو آپ لرننگ provide کر رہے ہیں جو آپ ان کو knowledge provide کر رہے ہیں تو اس کو آپ relate کریں گے community یا اس کے family جو practices ہوتے اس کے ساتھ کہ اگر آپ ایک students کو class میں hand washing بتاتے تو پھر آپ اسے کہنے کہ یا community میں آپ نے perform کرنا ہے تو جو آپ learning environment میں سکھاتے ہیں پھر آپ نے اس کو environment یا community practice کے ساتھ کیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ connect کرنا ہوگا these principles can be used by school team of teachers and individual to reflect on practices and support professional dialogue to strengthen teaching and strengthen teaching practices تو یہ جو ہمارے آپ نے principle پڑھ لئے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ تمام principle ہے جو یا تو school میں use ہوتے ہیں یا teacher use کرتے یا کسی بھی یا community پہ یا کہیں جگہ پہ جو ہے آپ teaching وغیر دیتے تو ان تمام principle کو نے آپ نے سامنے رکھنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ باقی principle ہے وہ کہہ ہے کہ interest کہ جہاں پہ بھی آپ health education دے رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو teaching کر رہے اس کا interest ہے یا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا ان لوگوں میں interest پیدا کرنا ہوگا دوسرا آپ کے پاس participation کہ جو آپ teaching کرتے جو آپ health education provide کرتے تو آپ یہ effective ہوگا جب لوگ آپ participate کریں گے community آپ کے پاس participate کرے گی تب آپ کا health education جو ہوگا وہ effective ہوگا proceed from known to unknown اور آپ نے known specific سے general تک اس کو proceed کرنا ریپیٹیشن ریپیٹ ایک چیز اگر ہمارے پاس important ہے اور ایک first attempt میں کوئی پک نہیں کرتا تو بار بار آپ نے وہ چیز ریپیٹ کرنی ہوگی اور reinforce کرنا ہوگا لوگ کو motivation آپ کے پاس learning by doing کہ ہمارے پاس جو practices work ہوتے ہیں جو skills ہوتے ہیں کہیں وہ لوگ learn کرتے doing کے ساتھ practice کے ساتھ good human relation تو یہ ہمارے پاس principles ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو health education پروائیڈ کرنا چاہتے ہے تو اس کا ایک plan approach یہ ہوگا کہ ہمارے پاس first اف حال کہ ہے کہ assisting the need and assist of the priority population کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک population جس کو آپ health education پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی needs کیا ہیں تو جب آپ کو needs کا پتہ چلے گا پھر آپ prioritize کریں گے کہ کون سی need ان کو زیادہ ہے کون سی need میں نے پہلے پوری کرنی ہے اس کے بعد کیا کریں گی اس کے بعد پھر آپ develop program goals and objective آپ program یا goal یا objectives اپنے لئے بنائیں گے کہ آپ نے کون کون سے objective جو ہے وہ cover کرنے ہے پھر جب آپ objective بنا لیتے ہیں پھر آپ intervention planning کرنی ہے کہ objective میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو ہینڈ واشنگ سکھانوں اب اس کے لئے آپ intervention کیا کریں گے کہ میں سکھاؤں کس طرح لوگوں کو اس کے لئے تو آپ کی کچھ plan آپ کے ذہن میں ہوگے کیا ہوتے evaluating the importance of intervention جو آپ نے intervention ان کو provide کی تو پھر آپ کی کریں گے evaluate کریں گے کہ آیا جو میں نے ان کو چیزیں سکھائیں کہ ان کا result کیا ہوا ان نے ان کو کی تر کیا اس کے بعد engaging and understanding the priority population اس کے بعد کی جاؤں گے جو آپ کے پات health education جو ہوتے ہیں یا جو ہمارے پاس skills ہوتے ہیں یا جو چیز آپ نے ان کو health educate کی تو پھر آپ نے اس کی evaluation کرنی ہے تو یہ جو ہمارے پاس steps ہیں یہ ہمارے پاس steps ہے یہ first جو ہمارے پاس سور یہ ہمارے پاس step پھر پہلے آپ پپولیشن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ کہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کی needs کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ ہمارے پاس ہوں گیا first step اس کے بعد second step پھر ہم assist کرتے needs کو اس کے بعد ہم پھر پروگرام یا goal set کرتے goal کے بعد پھر ہم planning کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہوگا اور جو ہم نے چیزیں plan کی ہوتی ہے پھر اس کو implement کر لیتے ہے اور پھر implementation کے بعد ہم evaluate کر لیتے ہے کہ جو planning ہم نے کی تھی اس کا result کیا آیا ہے تو اس کا sequence آپ کو MCQs کے لئے یاد ہونا چاہیے اور یہ بات میں نے پہلے نہیں بتا لیکن اب بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس first step پہ سیئے اب strategies for health education practice ہم نے کون کون strategies اپنا نہیں ہے کہ ہم health education کو practice کر لے یہاں پہ لکھا ہوا ہے culture specific دیکھو جو بھی strategies آپ اپنا تے وہ culture specific ہونا چاہیے کہ جس culture لوگوں کو آپ نے health education دینی ہے تو آپ ان کے culture کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کے culture کے specific نہ ہوا تو وہ اس کو accept نہیں کریں گے individual individual base میں کیا ہوگا اس میں ہم face to face teaching دیتے ہیں یا education through spoken words ہمارے پاس ہوتا ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا nurses provide کرتی یا health visitor یا social workers جو ہمارے پاس ہوتی ہیں تو face to face individual to individual educate کرتی ہے لوگوں کو اس کے بعد ہمارے پاس second آجاتا ہے group lesson and lecture in schools lecture in work place or factories demonstration and training role applying تو یہ ہمارے پاس school class یا university class جہاں پہ بھی class میں آپ educate کرتے ہیں لوگوں کو اس طرح جو کہیں فیکٹری ہیں جہاں پہ آپ پاس different type of workers ہیں صحیح ہے تو اس کو through وائس یا وائن میٹنگ کے ذریعے آپ جب educate کرتے ہیں یا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے demonstration and training training کے through جس طرح ہمارے پاس 10 days training ہوتا ہیں 15 days training ہوتا ہیں جس طرح ہمارے پاس آرمی وغیرہ کی جو training ہوتی ہے تو ان کو educate کیا جاتا ہے تو کیا ہوتے ہمارے پاس demonstration training کے through اور role playing سکتے ایک groups کو صحیح اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے mass media mass media جو ہمارے پاس broadcasting radio tv written words newspaper poster booklets اور مسجد وغیرہ میں بتا جاتا ہے تو یہ mass media کہلاتے ہے mass media کہ جب آپ online tv پی یا کوئی book یا آپ کے پاس youtube channel جس طرح میں اس کے طرح ہمارے پاس کیا ہوتا ہے health education ہوتی through mass media تو یہ آپ تین mcqs کے رئے یاد رکھ دیں اس کے بعد content of health education کیا ہوگا کہ health education میں ہم لوگوں کو کس کس چیز کے بارے میں بتائیں گے first افعال ہمارے پاس ہو جاتی human biology human biology کیا ہے کہ آپ کی life کیا ہیں اس کی requirements کیا ہیں اس کی needs کیا ہیں آپ نے اپنی life کو کس طرح spend کرنا ہے آپ کی life کن چیزوں پر depend کرتی ہے کن چیزوں پر آپ کی life effect ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم health education میں بتاتے ہیں اس کے بعد nutrition کے بارے میں balance diet کون سائیں کس سٹیج پہ آپ کو کیا کیا nutrition کی ضرورت ہے applied nutrition کا تمام lecture ہمارے چینل پہ موجود ہے جس playlist کا link میں نے description میں دیا ہوئے ہیں تو وہیں سے جا کے آپ وہ lecture پڑھ سکتے تو nutrition بھی ہم health education میں provide کرتے کہ آپ نے کون کون nutrition کس کی سٹیمپے لینی ہے اس کے بعد ہمارے پاس hygiene بھی ہم provide کرتے ہیں hygiene کہ personal hygiene آپ نے hand washing کرنی آپ mouth wash کرنی آپ face دھونا ہے اس کے بعد بات آپ نے لینی ہے تو جتنے بھی آپ کے پاس personal hygiene ہے اس کے بارے میں ہم health nutrition میں بتاتے ہیں اور environmental hygiene جو ہوتے ہیں آپ نے water pollution وغیرہ اس کو بچانا ہے آپ نے air pollution وغیرہ prevent کرنا ہے اس کے بارے میں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے family health care جو family health care جو family planning ہوتی ہیں جو آپ کے family support وغیرہ ہوتے ہیں فائلیشن وغیرہ ان تمام چیزوں کو بھی ہم through health education بتاتے ہیں اس کے بعد control of communicable and non communicable disease communicable disease ہمارے پاس وہ ہوتی ہے جو through drop light through sexual contact یا ویسے contact through water وغیرہ شیئر کرنے سے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں communicate ہوتی ہے اور non communicable disease وہ جو ٹرانسفر نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے control جو وہ بھی لوگوں کو آپ نے بتانی ہوگی اس کے بعد mental health میں کہاتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ جو depression کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس طرح اپنے stress کو anxiety کو اپنے depression وغیرہ کو کس طرح آپ کوب کرنا ہے میکنیزم اس کے بعد prevention of accidents جو آپ کے پاس accident ہوتے ہیں جو road traffic accident ہے یا جو factory پہ ہمارے پاس ہیں یا کئی گھر میں آپ کے پاس جتنی بھی accidents آپ کے پاس ہوتے تو آپ لوگوں کو teach کریں گے کہ آپ نے ان کو preventer کرنا ہے use of health services اور جو health services کرنا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ ہمارے پاس اس طرح ہوتے جو vaccine وغیرہ نہیں لگاتے تو پھر آپ نے educate کرنا ہے کہ نہیں یہ vaccine آپ کے فائدے کے سپیشل education فار group جو food handles occupation mother school health etc آپ نے different groups کو special education بھی provide کرنے کس طرح جس طرح ہمارے پاس سمینار ہوتے ہیں mothers کو educate کیا جاتے ہیں جو آج کل اکتوبر کا مہینہ ہے تو اس میں ہمارے پاس فیمیل کو breast cancer awareness کے لیے different سمینار ہو رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں special education for special group اس طرح ہمارے پاس جو food handle جو nutrition store ہیں جو کئی restaurant وغیرہ میں کام کرتے جو food handling ہوتے تو اس کو بھی ہم educate کرنا ہے کہ آپ نے ہائیجین آپ صفائی وغیرہ کا زیادہ خیال رکھنا ہے اس سلیپ education provide کرتے دوسرا ہمارے پاس work side factories کس کپنی وغیرہ میں جہاں پہ work place ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو educate کر سکتے health care organizations جو ہوتے ہیں جو health care کے بارے educate کرتے ہیں جو health care provide کرتے ہیں جو اکثر hospital وغیرہ میں ہمارے پاس میٹنگ ہوتی ہیں شاپ ہوتے ہیں اس میں voluntary health agencies جو ہمارے پاس health agencies ہوتی ہیں جو ہمارے پاس NGO وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کر لے سکتے ہیں health education provide کرتے ہیں اس کے بعد community setting میں جو ہے health education provide کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس ڈی different diabetes وغیرہ کو کس طرح آپ روکیں گے اس طرح جو smoking وغیرہ کے بارے میں ہمارے پاس community میں جو program وغیرہ arrange ہوتے ہیں تو اس میں آپ health education provide کرتے ہیں ہمارے پاس آجاتا comparison offset ہے different setting میں آپ کس طریقے سے لوگوں کو provide education school میں ہم کہ کرتے ہیں ان کو education provide کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس students ہوتی ہیں اور ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی 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 ہیں تو ایسی products آپ کے پاس آئے جو health healthy اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھا profit ہو consumer of product and services اور کیا ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو product کو consume کرتے وہ بھی include ہے اور جو services provide کرتے وہ بھی include ہیں ان دونوں کو service provider کرتے ہے hospital میں کیا ہوتا ہے کہ جو ill person ہوتے ہیں جو trauma کے ساتھ ہوتے ان کو treat کیا جاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں patient اس کے بعد community primary care setting وہاں پہ disease کو prevent کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح disease کو prevent کریں گے اس کے بعد آپ کس طرح اپنے illness وغیرہ کو کنٹرول کے بارے میں ہم لوگوں کو رس کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس health department ہو گیا teaching medical college وغیرہ ہو گیا وہاں پہ ہم کیا جاتا ہے اس طرح ہمارے پاس health department اس میں through videos وغیرہ کے لوگوں کو کیا جاتا ہے سر کیا جاتا ہے اس میں ہمارے پاس آجاتے ہیں public اس کے بعد voluntary health agency وہ بھی disease کے prevention disease کے control disease different conditions جو ہمارے پاس disease related اس کے لئے لوگوں کو infarma کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس آتا ہے at the end ہمارے پاس آجاتا ہے evaluation of health education program دیکھو آپ کے health education program یا جتنی بھی health education through services provide کرتے اس کی evaluation ہونی چاہیے لیکن evaluation ہوگی continues evaluation should not be left to the end but monitoring should be done from time to time for purpose of making required modification to achieve better result کہ جو آپ کے پاس evaluation evaluation یہ کہ ہم check کرتے ہے کہ آیا جو services ہم نے provide کی اس کا فائدہ ہوا یا نقصان اگر فائدہ ہوا تو کتنا percent ہوا تو کہتے یہ evaluation آپ نے time to time کرنی ہے جو آپ health service لوگوں کو provider کرتے ہیں یہ ہمارے پاس health education کا last slide تھا اگر کو کوئی بھی question ہو through comment آپ سے پوچھ سکتے ہیں like کریں ہماری ویڈیو کو subscribe کریں ok thank you